کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا سارے منڈے جڑے جنہیں بھی ہو رہا ہے سارے سارے ہوتے ہیں ہم بستر ہوئے آپ نے خود ادھر لڑکوں کو اس کے پاس سوتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا ہے بھائی جنہیں میں وہ سامنے ہوتا ہوں اللہ یہ کسی عورت پہ کسی کڑی پہ مجھ جیسی کسی بھی کڑی جو عزت دار کڑی اس پہ کبھی وقت نہ لائے مجھے موت بھی نہیں دیتا میرا مالک میرا ملک مائی جوکیشن اس بھی ہے لڑکے نشاہ کروا دے جنہیں نشاہ کرانا ہوتا نالی راتوں سونا ہے انہیں that's my first time on a road انہوں بیٹی ماننے ہیں انہوں بیٹی ماننے ہیں انہوں بیٹی ماننے ہیں انہوں بیٹی ماننے ہیں بیٹی ماننے ہیں مدسر کی باتوں کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی آپ گیڈ آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسر کی باتیں ناظرین آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر شہین رہتی تھی سوتی تھی اور اپنے وہ عاشق کے ساتھ رنگ رلییں ملاتی تھی ناظرین یہ بزرگ سفید داڑی والے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ادھر رہتے ہیں یہ سٹینڈ پر ہوتے ہیں یہ انکل بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کی مدد کی ہے وہ بس آپ پشتائی رہے ہیں کہ وہ جو بھی ادھر کرتی تھی ساری باتیں ان انکل سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم انکل یہ ان شہین کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ اس نے ادھر کیسے اپنی زنگی گزار رہی تھی وہ نشا کرتی تھی یا نہیں کرتی وہ تو اپنے آپ کو بڑی وونا ایک محسوم ثابت کر رہی ہے جناب نشد بغیر دینی سی ڈیلی نشا کرتی سی لڑکے نشا کروا دے جن نے نشا کرانا ہو دے نالی رات میں سونے ہونے اچھا آنجی چرس جڑی ہو رہی نہیں سکتی پوڑر ہو دے کول مونڈے پیدے ہیں پوڑری جن نے جن نے رات میں سونے ہونے چھڑی سارے مونڈے جن نے بھی بھارا ہے گنے سارے سارے ہو دے نام بستر ہوئے ہیں آپ نے خود ادھر لڑکوں کو اس کے پاس سوتے ہوئے آتے ہوئے دیکھا ہے بھائی جن میں وہ سامنے ہوتا ہوں اچھا انکل وہ ادھر کتنی دیر سے رہ رہی تھی تقریباً ہو گا ہے دو سال ہو گا ہے اس نے نشا یہاں پر آنے کے بعد شروع کیا تھا یا وہ پہلے ہی نشا کرتی تھی ادھر جب آئی تھی بھائی جن پہلے ہی وگڑی ہے پہلے سے ہی کر رہی ہے لیکن وہ تو اپنا تعرف کچھ یوں کرواتی تھی کہ میں اسلام آباد کی فیملی سے میرا تعلق ہے اور میرے گھر والوں نے فلاں فلاں مجبوریوں کی وجہ سے کچھ مجھے نکال دیا آج میں روڑوں پر دکے کھا رہی ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگوں نے اس کی اتنی مدد کی کہ ایک غریب بچی ہے ہوا کی بیٹی ہے جو کہ سڑکوں پر رہ رہی ہے لوگوں نے کسی ماں نے کسی بہن نے کسی بھائی نے لاکھوں روپے اسے ہزاروں روپے ڈونیٹ کیا ہے تو کیا وہ ایسے ہی ان کے کیا ہوا سب ضائع گیا سر ضائع گیا گیا مٹی ہو گیا پایا تماش بھی نہیں کر دی رہی ہے جو ان سے دیئے لوگوں نے وہ سب کھا پی گئے ہیں جو ان سے اس کے ساتھ رہتے تھے وہ سب پکنکی نہیں مناتے تھے روز چرکے آ رہے کچھ آ رہے کچھ کھا پی موجہ موجہ مستی آپ کیوں نہیں نظر آتی ہیں اب یہاں نظر اس دن بھاگ دینا نا یہ میں پکڑ مجھے پتا ہوتا یہ ان سے بھاگ جائے گی تو میں پکڑ کر ان کو کہتا ہے تی رکھو ہے نو تی بھاں نو تی بھاں نو آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں کسی کو ایکسپوز کیا کسی کو بتایا کیوں نہیں کہ وہ ایسی ایک خاتون ہے اور یہاں پر رہ رہی ہے اتنے لوگوں کو اس نے چونہ لگایا آپ یہ پہلے بھی بات کر سکتے تھے سر پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا جب یہ آتے میڈیا موڑی آئی ہمیں جب پتہ لگا گئی ہے کسی کے کسی کے پیسے کھا گئی ہے کسی کا بیس ہزار کھا گئی کسی کا چالیس ہزار کھا گئی کسی کا دس ہزار کھا گئی تو یہ ایتنٹک بات ہے کنفرم ہے کہ وہ نشہ کرتی تھی اور نشہ سپلائی بھی کرتی تھی بھائی جنہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو مل جائے گی آپ کے سامنے بٹھا کے پلا دیں گے اس کو شہین یہ بزورگ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ شہین یہاں پر دو سال سے رہ رہی تھی وہ نشہ کرتی تھی اور اس کو جو ڈونیٹ ہوتی تھی جو پاکستان کی ماں بہن بیٹی بائی نے اس کو ڈونیٹ کیا تھا یہ سمجھ کر کہ وہ ایک غریب بچی ہے اور اس کے سر پر کوئی بھی نہیں ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں لیکن وہ ساری ڈونیٹ کرنے جو کہ زائع گئی تو ایسے ہی جو کہ ایک جو کہ اس کے قابل ہیں انسان ان کو ڈونیٹ ہونی چاہیے تھی لیکن شہین نے اس ڈونیٹ سے اپنی رنگ رلیے منائی وہ یہاں پر لیپ ٹوپ اس نے رکھا ہوا تھا یہ انکل بتا رہے ہیں کہ بقاعدہ ان کی پارٹییں ہوتی تھی اور یہ تو ہمیں تب پتا چلا کہ جب میڈیا نے اس کو ایکسپوز کیا تب ہم نے دیکھا کہ اس کا بیک گرونڈ کیا ہے کیا چیزیں نہیں تو وہ پہلے چپ چاپ ہی نشہ یہاں کر رہی تھی دی